شاہ صاحب کیا آپ کے لئے پارٹی چھوڑنے کے لئے بہت ڈالا جا رہا ہے شاہ صاحب پارٹی چھوڑنے کے لئے بہت ڈالا جا رہا ہے آپ پہ میں پارٹی میں تھا ہوں اور انشاءاللہ رہوں گا تحریک انصاف کے سینئر وائز سیمن شاہ محمود قریشی اڈیالا جیل سے رہائی کے فوری بات دوبارہ خرف تھا شاہ محمود کو اسلامباد ہائی کورٹ سے زمانت کی منظوری پر رہا کیا گیا تھا بیٹی سے ایک منٹ کی ملاقات کے بعد پولیس نے شاہ محمود کو پھر حراست میں لے لیا شاہ محمود کہتے ہیں وہ پارٹی نہیں چھوڑ رہے پی ٹی آئی میں ہی رہیں گے جمچے چیما اور مصرر جمچے چیما بھی اڈیالا جیل سے رہائی کے بعد دوبارہ گرفتار فیاضل حسن چوہان کو زمانت منظوری پر ڈسٹرک جیل جہلم سے رہا کر دیا گیا میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں ایکٹیو پولیٹکس چھوڑ رہی ہوں میں پی ٹی آئی یا کسی بھی سیاسی جماعت کا حصہ نہیں ہوں گی تحریک انصاف کو بڑا دھچکا سابق ففاقی وزیر شیری مزاری کا پارٹی چھوڑنے کا اعلان شیری مزاری کہتی ہے کہ نو اور دس مئی کے واقعات کے مضمت کرتی ہیں ریاستی علامتوں کو نشانہ بنائے جانے کوئی سب کو مضمت کرنی چاہیے جی ایچ کیو پارلیمان اور سپریم کورٹ پر حملے قابل مضمت ہیں دس بارہ دنوں میں صحت خراب ہو گئی اپنے بچوں اور والدہ کی وجہ سے سیاست چھوڑ رہی ہیں دو تاریخ کا جو ایوٹ ہوا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح پورے پاکستان کی چوبیس کروڑ عوام اس کے حوالے سے دکی ہوئی اسی طرح ان دھوٹی ہونے والوں میں ایک میں بھی تھا ریاست سے تکرانا یا اداروں سے تکرانا سیاستدان کا کام نہیں ہوتا میرا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے سابق صوبائی وزیر فیاضل حسن جوہان کا بھی تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان فیاضل حسن جوہان جیل سے رہائی کے بعد نیوز کانفرنس میں بولے ملک میں نو مائی کے واقعات پر دکھ ہے پاکستان کے خلاف ہونے والی سازجوں کو بے نقاب کریں گے ان کے چار گھر تباہ کر دیئے گئے کیا عمران خان نے اس پر کچھ کہا ان کا زمان پارک اور بنی گالا میں داخلہ بند کر دیا گیا تھا دو دشتہ سال مائی میں عمران خان کو تشدد کی پالیسی چھوڑنے کا پیغام دیا تھا پی ٹی آئی کی وکٹے گرنے کا سلسلہ جاری سابق ایم پی اے مقدوم افتخار گلانے کا پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان سابق ایم پی اے جلیل شرکپوری نے بھی پی ٹی آئی چھوڑ دی ٹکٹھولڈر عبدالرزاق نیازی نے تحریک انصاف کو خیر بات کہتیا رکنسل اسمبلی عمر اماری کا پی ٹی آئی چھوڑنے کا فیصلہ پی ٹی آئی کے مرکزی نائب صدر بلال غفار کا بھی سیاست چھوڑنے کا اعلان پریزنٹ عارف حلوی جو رول پلے کیا ہے انہوں نے عمران خان کی پجڑے پہ خجر گھوپنے کا وہ پاکستان کی ہسٹری میں یاد کیا جائے گا کیونکہ ابھی بھی جتنی پریس کانفرنسیں چھوڑنے کی ہو رہی ہیں اگر آپ ان کی چیک کروائیں تو وہ سب پہلے پریزنسی میں جاتے ہیں پریزنسی میں بتاتے ہیں پریزنسی اپنے آپ کو پریزنٹ بچانے کے لیے تھبکی لگاتی ہے کہتی ہے تم جاؤ پریس کانفرنس کرو صدر نے عمران خان کی پیٹ میں جھنا کھوپا فیصل وارڈا نے بڑا دعویٰ کر دیا پی ٹی آئی کے سابق رہنما کی پروگرام بریکنگ ویوز ویڈ مالک میں تہل کا خیز گفتگو فیصل وارڈا نے کہا پارٹی چھوڑنے والے تمام رہنما حیوان صدر حاضری دے کر آتے ہیں صدر خود کو بچانے کے لیے تھبکی دیتے ہیں کہ جاؤ پریس کانفرنس کرو پی ٹی آئی ارکان عارف الوی کی اصلیت جان گئے ہیں وہ صدر کا واقصہ کرنے کے لیے قومی اسمبلی میں واپس آنا چاہتے ہیں وارڈا مزید بولے وہ جس وقت عمران خان سے الگ ہوئے پارٹی اروج پر تھی طریقہ انصاف جمہوری پارٹی نہیں اس میں کرپشن ہے اور قاتل ہیں عمران خان نے رہنماوں کے پارٹی چھوڑنے کو زبردستی طلاقے قرار دے دیا کہتے ہیں کہ پاکستان میں زبردستی کی شادیوں کا سونا تھا پیچھے آئے کے لئے زبردستی طلاقوں کا نیا روجہان سامنے آیا ہے اسلام آباد میں پیشی کے موقع پر میڈیا سے غیر رسمی باتشیت میں عمران خان نے مزید کہا کہ لوگ پی ٹی آئے کو چھوڑ نہیں رہے چھوڑائی جا رہی ہے اس طرح کبھی پارٹیاں ختم نہیں ہوتی پارٹی ویسے ختم ہوتی ہے جیسے پی ٹی ایم کا ووٹ بینک ختم ہو رہا ہے عمران خان اسلام آباد سے موٹروے کے ذریعے لاہور واپس پہنچ گئے لوگ تمہیں چھوڑ رہے ہیں کیونکہ جانتے ہیں تم دوشہ خانہ کے چور ہو جھوٹے فورن انجنڈ القادر ٹرس کے ساٹھ عرب کے ڈاکو ہو وزیر اطلاعات مریم عورنگزیب کا چیرمن پی ٹی آئی عمران خان پر پار کہا تم اور تمہاری کابینہ گرفتاری پر روتی بھاگتی چھپتی پھرتی ہے قومی اور حساس عمارتوں پر حملے شہدہ کی یادگاروں کی بے حرمتی کی ریڈیو پاکستان مساجد سکول اسپتال اور ایمبولینسز جلانے کے جرم پر مقدمے بنے تم اور تمہارے جتھوں نے وطن پر لشکر کشی کی اپنا موازنہ مسلم لیگ نون سے نہ کرو ایک سنبوے ملین پاؤنڈ منی لانڈرنگ کے سابق وزیر اعظم عمران خان نیب میں پیش نیب راول بھنڈی نے عمران خان سے چال گھنڈے تفتیش کی نیب کے مطابق عمران خان کو متعلقہ دستاویزات پر آہم اور جباب تلبی کی گئی عمران خان اپنے حق میں خاطرخواہ دستاویزات اور ثبوت نہیں لائے سابق وزیر اعظم کو متعلقہ دستاویزات اور سوالات پر آہم کر دیئے اگلی پیشی پر عمران خان کو دستاویزات لانے کی ہدایت کی تفتیش ابھی انتہائی ابتدائی مراحل میں ہے قیاسہ رائیوں سے گریز کی آ جائے عمران خان نے نیب کے انیس مئی کے نوٹس کا تحریری جواب جمع کرا دیا جواب میں راہنما عمران خان نے کہا کہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں موجود ہیں کوئی ذاتی فائدہ نہیں اٹھایا وہ ذاتی طور پر ملک ریاض سے مہائدے کا حصہ نہیں تھے نیب کی جانب سے کرپشن کے الزمات من گھڑت بے بنیات اور بدنیتی پر مبنی ہیں عمران خان نے موقف اختیار کیا کہ انہوں نے یا ان کی اہلیاں نے ارازی سے کوئی ذاتی فائدہ نہیں اٹھایا قلدن تنظیم کا گرفتار کمانڈر گلزار امام شمبے گویٹا میں میڈیا کے سامنے پیش گلزار امام شمبے نے کہا بلوچستان میں مسلح جد و جہد سے نقصان صرف بلوچ قوم کا ہوا لڑائی میں مارے گئے لوگوں کے لوہیکین سے مازد خواہ ہوں بلوچستان کے حقوق کا حصول صرف آئین کے تحت ممکن ہے مسلح تنظیمیں اور طلبہ صوبے کی ترقی کے لیے پرامن کردار ادا کریں ہائی پروفائل، اسکریت پسند، گلزار شمبے کی گرفتاری پر وزیراعظم کی مبارک بات شہباز شریف کہتے ہیں ڈی جی آئی ایس آئی انٹالیجنس آپریشنز بہترین انداز سے انجام دے رہے ہیں آزربائی جان کے اول نائی فزیر دفاع فوج کے چیف آف جنرل سناف کرنر جنرل کریم ولی آف کا جی اچ کیو کا دورہ آرمی شیف جنرل سید آسیم منیر سے آزربائی جان کے اول نائی فزیر دفاع کے ملاقات آئی ایس پی آر کے مطابق دونوں برادر ممالک کے درمیان دفاعی اور سیکیورٹی تعاون سے متعلق امور پر تبادلے خیال فوجی اور پیشہ برانہ امور میں بھامی تعاون کو بڑھانے پر زور کیا تھا آڈیو لیکس انکواری کمیشن نے عوام سے معلومات کی فراہمی کے لیے پبلک نوٹس زاری کر دیا نوٹس میں کہا گیا جس کے پاس بھی زیرے تفتیش آڈیو لیکس سے متعلق معلومات ہوں فراہم کریں پبلک نوٹس میں سیکٹری کمیشن کا فون نمبر ایمیل ایڈریس بھی شامل بزریا ڈاک معلومات کی فراہمی کے لیے جسٹس فائز عیسیٰ کے چیمبر کا پتہ بھی شامل معلومات فراہم کرنے والے کے لیے شناک ظاہر کرنا لازمی ہوگا سامیک وزیرے داخلہ عوامی موسم لیگ کے سربراہ شیخ رشید منظر عام سے غائب موبائل فون بھی مسلسل بند پیچ اے کے ٹکٹ پر منتخب ہونے والے شیخ رشید شفیق نے بھی موبائل بند کر دیا ذرائع کے مطابق شیخ رشید کرغستان میں ہیں وہ نو مئی سے پہلے بیرونے ملک گئے تھے ممنوع فنڈ زبطی کا کیس الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کی درخواست مسترد کر دی الیکشن کمیشن نے ممنوع فنڈنگ زبطی کے خلاف پی ٹی آئی کی درخواست پر محفوظ فیصلہ سنا دیا پی ٹی آئی کے وکیل کو شوقاس نوٹس کا جواب تین مئی تک جمع کرانے کی ہدایت پی ٹی آئی نے سکروٹنی کمیٹی کے ارکان اور بینک ملازموں پر جراکی استدا کی تھی پی ٹی آئی نے معلومات جمع کرنے کے لیے چار ماہ کی محلت مانگی تھی نواتر کو حق دو تحریک کے رہنما ملانا ہدایت الرحمن سمانت کی منظوری پر رہا ہدایت الرحمن کو سپرم کورٹ کے حکوم پر سیشن کورٹ نے رہا کیا جریشل عدالت کے گیٹ پر حق دو تحریک کے کارکروں نے ہدایت الرحمن کا شاندار استقبال کیا ملانا ہدایت الرحمن کو گوادر میں دھرنے پر 26 دسمبر 2022 کو حراست نے لیا گیا تھا پی اے سی کا اجلاس ریجسٹرار کی طلبی پر ڈیپٹی ریجسٹرار پیش پی اے سی کا اجلاس ڈیمز فنڈ کے استعمال اور آرڈٹ کے متعلق بلایا گیا شہمن نور عالم خان نے کہا سٹیٹ بینک اور وزارت خزانہ نے دستاویزاد بھیجبادی کسی کو توہین کے لیے نہیں بلاتے چند سوالات کے جواب چاہتے ہیں لڑائی کے لیے نہیں آئین کی بلا دستی کے لیے بیٹھتے ہیں ڈیم فنڈ کی آکاؤنٹ کھولنے کے متعلق معلومات چاہتے ہیں امریکہ اور بھارت میں سب چیزیں پارلیمنٹ میں پیش ہوتی ہیں سپریم کورٹ آرڈٹ نہیں کرائے گی تو باقی ادارے بھی انکار کرے گی سپریم کورٹ میں ملک بھر میں جیلوں کی حالت ایزار سے متعلق کیس کی سمات صوبوں کو جیلوں کی حالت ایزار سے متعلق رپورٹس متعلقہ ہائی کورٹس بشوانی کا حکوم چیف جسٹس امرتہ بندیار نے ریمارک سیئے کہ پاکستانی جیلوں کے حالات کچھ اچھے نہیں حد سے زیادہ قیدی رکھے ہیں اسلام آباد میں جیل بننے کا کئی سال سے سن رہے ہیں جیسٹس اتر من اللہ نے کہا کہ جیلوں میں بنیادی چیزوں پر بھی عمل درامت نہیں ہو رہا جیلوں کے معاملے پر صوبائی حکومتوں کو متحرک کرنا ہوگا وزیراعظم کی بجٹ میں آب آدمی کو ریلیف دینے کے لیے ہر ممکن اقدامات کی ہدایت تہا غریب اور متوسط طبقے کی مالی مشکلات میں کمی کے لیے تباہ وسائل بروے کار لائے جائے آئندہ مالی سال کا بجٹ نو جون کو پیش کیا جائے گا وزیراعظم شہباز شریف کی زیرسدارت بجٹ کی تیاری کے حوالے سے اجلاس ہوا معاشی ٹیم نے بریفنگ دی اجلاس کو بتایا گیا پاکستانی معاشیت مالیاتی استحقام کی جانب گامزن ہے اوپن مارکٹ میں ڈالر تین روپے مہنگا تاریخ کی نئی بلند ترین سطح تین سو آٹھ روپے میں فروخت ہوا انٹر بینگ میں امریکی ڈالر 69 پیسے مہنگا 287 روپے 15 پیسی کی سطح پر بند ہوا اس ٹاک ایکسچینج میں ملے جولے روجہان کے بعد کاروبار کا اقتدام منفی ہنسوں پر ہوا ہنڈیٹ انڈیکس 95 پائنٹس کے کمی سے 41,099 کی سطح پر بند ہوا کراچی میں امکیم پاکستان کے تحت سنسس کانفرنس شرکہ نے پورے ملک میں دوبارہ مردم شماری کا مطالبہ کر دیا خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ کسی صورت جالی مردم شماری کے نتائج قبول نہیں کریں گے کراچی میں آٹا تو تین کروڑ لوگوں کے حساب سے آتا ہے مگر عبادی دو کروڑ سے زیادہ نہیں فاروق ستار اور مصطفیٰ کمال بولے کہ جاکمباد کشمور اور لڑکانہ کے وادی 35 فیصد تک بڑھ گئی ہے کراچی کی محس 7 فیصد بڑی ہے ساری گڑور سندھ حکومت کر رہی ہے بارشوں کا نیا سسٹم کہیں بادل کہیں رمجھم جاکمباد کنکوٹ اور گردنوہ میں گرہ چمک کے ساتھ ہلکی بارش جھل مگزی ڈیرہ بھکٹی وشاور کوہارڈ میاوالی اور فیصل آباد میں بھی بادل برس پڑے لاہور سمیت پنجاب کے کئی علاقوں میں مطلع آبرالود 26 مئی تک ملک کے مختلف حصوں میں بارشوں کا امکان دوسری جانے دریا سوات کے بہاؤ میں اضافہ مہرین بازار میں پانی آ گیا مقامی افراد اور سیاہوں کو مشکلات